بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں یاسن انساری اور آپ دیکھ رہے ہیں لاہور فوڈ آج ہم کیری اور پدینے کا شربت بنائیں گے تو ریسپی شروع کرتے ہیں آپ کے ساتھ جی سب سے پہلے یہ دو کچھے عامل میرے پاس اور یہ پودینے میرے پاس اور ایک کلو میں نے ان کے لیے چینی لیا ہے ایک ٹیبل سپون میرے پاس کالا نمک ہے یہ اس کے اندر شامل کریں گے ایک چمچ بھرکے وائٹ سرکا یہ بھی اس کے اندر شامل کیا جائے گا سب سے پہلے ان کو ہم چھیل لیتے ہیں اور کارٹ لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھے طریقے سے ان کو کٹ لیں گے اور بریک بریک کاٹ لیا جائے گا چولے کا فلیم یہاں پہ میں نے ان کر لیا دیچ کی رکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک گلاس کے لگ بھگ پانی اس میں شامل کیا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پانے کے اندر اب آل آنا شروع ہو چکا ہے جی تو اوپر سے میں کر دیتا ہوں اس کو بند تیس سے پینتی منٹ تک کے لیے ہلکی آنچ پہ اس کو اچھے طریقے سے گلنے دیں گے تو ملتے ہیں تیس پینتی منٹ کے بعد ہلکی آنچ پہ پکتے ہوئے پینتیس منٹ مجھے پورے ہو چکے ہیں چیک کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم چیک کر لیں گے دلیں یا یا نہیں تو اچھے طریقے سے یہ گل چکے ہیں پانے میں تقریبا ہمارا خوشک ہو چلا بلکل تھوڑا سا پانی ہے اس کے اندر خوشکت قریبا تو چورلیا کا فریم بند کرتے ہیں اور اس کو کسی اور بول بغیرہ میں شفٹ کرتے ہیں چورلیا کا فریم یہاں پہ میں نے بند کر دیا یہاں پہ اس کو رکھ دیتے ہیں جس کو ٹھنڈا ہونے دیتے ہیں چورلیا کا فریم دوبارہ سے میں نے آئم کر لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک کپ کے لگ بگ اس میں پانے شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ میں چینی شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم چینی کو علو نے دیں گے اور جو میرے چینل پہ نئے دیکھنے والے وہ چینل کو سبکرائز ضرور کر لیں ساتھ ہی بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ریسپی کا نوٹیفکیشن آپ کو جل جل مل سکتے ہیں چینی ہے ہمارے یہاں پہ اچھے طریقے سے لو چکی ہے جی اور یہاں پہ چینک کے اندر کرنڈر میں میں یہاں پہ جو ہماری کیری ہے اس کو پیس لیتے ہیں ساتھ میں پدینہ ڈالتا ہوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ میں پدینہ ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور گرینڈ کرتے ہیں اچھے طریقے کے ساتھ بریگ کرنا ہے جی اچھے طریقے سے میں نے گرینڈ کر لیا جی شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس موقع پہ آکے ہلکی آنچ پہ ہم نے اس کو کم سکم آدھے گھنٹے کے لیے رام سے پکانا ہے اس کو اس سے کم نہیں پکائیں گے انہیں تو یہ خراب ہو جاتا ہے اور پورے رمضان میں آپ اس کو استعمال کریں بلکل خراب نہیں ہوگا بوٹل میں ڈال کے فریج میں رکھ لیں تو نہیں خراب ہوگا پورا رمضان استعمال کریں اس موقع میں میں ڈال رہا ہوں اس کے اندر ایک ٹیول فون میرے پاس جو کب بلیک نمک تھا وہ اس کے اندر شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آگے گرمی بہت زیادہ ہے تو یہ کالا نمک جو ہے یہ بہت زبردست رہتا ہے تو آزمدار بھی کافی زیادہ ہے پدینہ بھی آزمدار ہے یہ جو کہہ رہی ہے یہ بھی آزمدار ہے بہت زبردست ماشاءاللہ ہمارا یہ شربت بنے گا اور ضرور بنا کر ٹرائی کیجئے گا اور زیادہ دار شربت ہوگا ہمارا یہاں پہ تقریباً جی بلکل یہ ڈالن ہونے کے بلکل قریب ہے اس موقع پہ آکے میں اس کے اندر ڈالوں گا وائٹ سرک ہے میرے پاس ایک ٹیبل پون کے لگ بگر ڈالوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کنڈیشن اس کی میں آپ کو دھا دوں اتنا یہ گڑا ہونا چاہیے دیکھیں کہ نیچے آرام رام سے گرنا چاہیے تو دو کمنٹ کے لیے اور اس کو گڑا کر رہتے ہیں ٹھنڈا ہونے کے لیے کسی بول میں نکال لیں گے پھر بوٹل کا اندر میں بند کروں گا اس کو شربت بھی بنا گیا آپ کو دھاتے ہیں اس کا یہاں پہ چولے کا فلیم جی بند کرتا ہوں میں بلکل ریڈی ہو چکا ہے ماشاءاللہ بہت زبردست شربت بنے چولے کا فلیم میں نے یہاں بند کر دیا تو اس کو میں نکال تا ہوں کسی بول کے اندر اور یہاں پہ کسی بول کے اندر چھان لیتا ہوں جی میں اس کو یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم چامچ کی مدد سے ہلکا سا اس کو ہلا لیتے ہیں جو چیزیں موٹی ہیں کوئی ویسی ہے تو وہ اس کے اوپر آج ہے گی باقی شربت ہمارا بلکل رڈی ہے بہت زبردست بنے سے ہی ہے ٹرائی کیجئے گا ابھی تھنڈا ہونے کا انتظار کرتے ہیں پھر ڈالیں گے جی بوتل کے اندر تھنڈا ہو چکا ہے جی باٹل کے اندر ڈالیں گے بسم اللہ یہاں پہ برف کیوب ڈال لیں گے جی ساتھ میں اس کے اندر شبہ ڈال دیں بسم اللہ بسم اللہ مکس کر لیں گے جی میں کلوز سے دخوا رہا ہوں ماشاءاللہ بہت زبردست بنی آج کی ہماری ریسپی اگر یہ ریسپی آپ کو اچھی لگے تو لیک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں عزیزوں اور فیملی میبر میں تو ملتے ہیں کسی نئے ریسپی میں جب تک کے لئے اپنا بہت سا خیار رکھے گا دعا میں ہمیں بھی یاد رکھے گا یاسینی انساری کو دیں جاز اللہ حافظ